بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا نائنٹین لیکچر ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے use of capital letters کہ آپ کو کہاں کہاں capital letters use کرنے ہیں جب ہم سینٹنس لکھیں گے یا پھر انگلیس رائٹنگ کریں گے تو کہاں کہاں پر capital letters کا use ہوگا یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے چلیے let us go start کرتے ہیں آج ہماری کلاس اور ہماری کلاس نمبر ہے نائنٹین دیکھیں یہاں پر فرسٹ جو پوائنٹ دیا ہوا ہم نے وہ دیا ہے everyone's sentences first letter should be capital letter ٹھیک ہے آج سے ہم زیادہ انگلیس ہی use کریں گے you know then but اس کا میننگ ہم بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو فرسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے everyone's sentences first letter should be capital letter یعنی پرتیک واقع کا پرثم اکچھار capital letter ہونا چاہیے جیسے یہاں پر ہم نے اگزامپل بھی دیا ہے ایک we are player تھوڑا زوم کر کے اور دکھا دیتے ہیں آپ کو we are players ہم کھلاڑی ہیں تو یہاں پر جو ڈبلو آرہا ہے وہ ہم نے capital میں use کیا ہے کیونکہ یہ sentence کا first letter ہے ok next اور ہمارا second point کیا ہے first letter of name of any place country pupil's name and rock sea and river etc یعنی جہاں بھی کہے بھی first letter کسی کے نام کا یا جگہ کے نام کا یا country کے نام آئے گا یا پھر ویقتیوں کا نام آئے گا یا پھر part سمدر اور ندیوں کے نام جہاں بھی آئیں گے تو اگر ان کا first letter ہمیں کیا رکھنا ہے capital letter جہاں بھی یہ نام آئیں گے تو ان کا first letter کیا آئے گا capital letter آئیے یہاں پر کچھ example لیے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسے first example یہاں پر کیا ہے ram r a m تو ram یہاں پر کیا ہے نام ہے ٹھیک ہے اور second example پھر ہمارا ہے ہمالیا تو یہاں پر ہمالیا ایک نام کیا پروت کا روکس کا نام ہے ماؤنٹ کا ٹھیک ہے تو یہاں پر first letter اچھ ہم نے capital رکھا ہے اور اسی طریقے سب اور کوئی نام آتے تو اس کا first letter capital میں رہ گا دیکھئے next کیا ہے next t name لیگر تو یہاں پر الیگر میں جو first letter ہے a وہ ہم نے کیا capital letters میں use کیا ہے ٹھیک ہے ایک نیکسٹ first letter of day month etc یعنی اگر آپ دوس یا مہینے کا کوئی بھی نام آتا ہے تو اس کا first letter کیسا ہونا چاہیے capital letter دیکھئے یہاں پر ہم نے example لیا ہے sunday تو sunday میں جو s بنایا وہ ہم نے capital letter use کیا ہے اور next جو ہمارا example ہے وہ ایک month name ہے april تو یہاں پر جو first letter ہے a وہ ہم نے capital letter use کیا ہے کیونکہ جو point ہم نے بتایا تھا کی کسی دیوست یا مہینے کا first letter کیا گا capital letter میں آئے گا ٹھیک ہے اوکی آئیے next جلتے ہیں first letter of any example یعنی جب ہم یہاں کوئی paragraph رائٹنگ کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں کوئی example دینا ہو کوئی ادھاران دینا ہو تو وہاں پر اس کا example لیٹر کسی کسی لیٹر کسی لیٹر کسی لیٹر اچھے سے ہم first لیٹر یوز کریں کسی لیٹر جیسی کہ ہم کوئی story لکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر یا پھر کسی story لکھ رہے ہیں تو اس میں اگزام پل بطور کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو وہاں پر example جو دیا جا گا اس کا first لیٹر کیا گا capital لیٹر کیونکہ وہاں پر سینٹنز بن جاگر سینٹنز نہیں بھی ہوتا تو کیا تب بھی ہے ورڈ ہے تو اس کا first لیٹر میں لیں گے چلی یہ نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں when letter use in word یعنی لیٹر ہے آئی اگر یہ آئی 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 منز کیا ہوتا آئی ایک لیٹر بھی ہے ٹھیک ہے نائن لیٹر آف انگلیس آل فابیٹ انگریزی ورر مالا کا نوم اکچھر ہے اور سینٹنز وہ سوری ورڈ کے روپ میں بھی آتا ہے جیسے آئی آئی کا میننگ چلتے ہیں فرسٹ لیٹر آف ایوری لائن آف پویم جب ہم کوئی پویم لکھتے ہیں تو اس کی ہر ایک لائن کا جو فرسٹ لیٹر ہوگا وہ کیپیٹل لیٹر میں ہوگا پویم لکھتے ہیں تو اس کی لائن کا ہر ایک پرتی اکچھر ہر کوئی لائن والا پرتی اکچھر ایوری لائن کا پرتی اکچھر کیا ہوا کیپیٹل لیٹر میں ہوگا چلیے نیکس چلتے ہیں اب ہمارا نیکس پویم کیا ہے سوٹ فورم آف ورڈ سبدوں کی جو سوٹ فورم ہوتی ہے اس کو ہمیشہ آلویز کیا کرتے ہم کیپیٹل لیٹر میں ہی یوز کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہم نے اگزامپل بھی دیا ہے ب اے اور ب اے کی فورم کیا ہوتی ہے پیچلر آف آرٹ اور اس کی شوٹ فورم کیا ہے ب اے تو یہاں پر ہم اس پول لیٹر میں نہیں لکھ سکتے اس کو کیسے یوز کریں گے کیپیٹل لیٹر میں اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے نہیں آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجی گا اور ہمانا نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے جب کوئی ورڈ کسی ویسے چیز یا اس کے بستو کے بارے میں نردیشت کر رہا ہوتا ہے سنکیت دے رہا ہوتا ہے ٹھیک نہیں تب ہم اس ورڈ کو کیا کریں گے اس کا فرسٹ لیٹر کیپیٹر لیٹر میں لیں گے دیکھیں یہاں پر ہم نے کچھ ادھاران اگزامپل سے نہیں لی ہیں اگر ہم جب ہاری نیکس کلا سے ہوتی رہیں گی تو وہاں پر جب یہ اگزامپل کے روپ میں آئیں گے تو ہم وہاں پر آپ بتا دیں گے ٹھیک ہے نہیں اوکے اور آپ اس کو اچھے سے یاد کر لی جی گا یہ دیکھ ہمارا جو ٹاپک تھا کیا use of capital letters ہم نے ان کی ہندی بتا دی ہے تا کی آپ اچھے سے اس کو یاد کر لیں اور اپنے ذہن میں اس کو بیٹھا لیں کہ ہوگا ٹھیک ہے نہیں آپ جب اس کی بار بار practice کریں گے ٹھیک ہے اس کو learn کریں گے تو آپ learn ہو جائے گا اور آپ capital letter کا use سیکھ جائیں گے کیونکہ کوئی چیز ہو جب practice کرو گے تب ہی آتی ہے ٹھیک ہے نہیں اوکے اور اس کے اچھے سے دور آئیں یہ ہم نے آپ کو اس لی بتا تا کہ ہاں first capital letter use ہوں گے اس writing کرنے میں جب بھی انگلیس writing لکھیں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ help ملے گی اور اس practice کر لیں چلئے ہماری ویڈیو یہ سماپ ہوتی ہے اور ہم جلدی ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ یہ ہمارا انیس ور لیکچر تھا اور دیکھئے ہم جاتے جاتے آپ کو کچھ ہومور بھی دے کر جائیں گے آج آج تاک آپ اپنا ہومور کر لیا کر رہے یہ تو ہومور گئے گئے اور ہم کچھ اڑک سے بھی ہومور دیں گے جو کی آپ ہومور کو اچھے سے کر لیا کر رہے ہومور دیکھاتے یہ دیکھئے آپ کا ہومور ہے یہ ہم نے کچھ ورڈز دی ہے اور ایک سینٹنز بھی ہے تو یہ پر آپ کو کہاں لیٹر یوز ہوگا وہ آپ کو یوز کر جیسے فرسٹ کیا ہمارا نیم رامو اور سیکنڈ پر ہمارا ایک سینٹنز ہے آئی ایم یور فرینڈ ٹھیک ہے اور تھرڈ ہمارا نیم ہے س یو ڈی ای اور فورت ہمارا کیا ہے یہ بھی ایک نیم ہے مونا لیسا اور فیفت ہمارا ہے وہ سٹی نیم ہے ڈی لی ٹھیک آپ کو اس میں کہاں کیپیٹر لیٹر یوز ہونا ہے آپ کو وہ یوز کرنا چلتے ہیں اب آپ کو ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنے نیکس لیکچر کے ساتھ جاتے جاتے ہم یہ کہنا چاہیں گے ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبکرائب کرنے گھنٹی والے وٹن کو دبا دیں تا کہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کے پاس پہنچ جائے تھنکن یو